جمعیموہ حلقت تربانہ یہ بھانٹ چاہتے ہیں لیکن ہنیم حنمان جو چکلے سے ہی چلے ہیں جیسے کچھ لوگ نہیں چھتا کہ بان آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں آست اکاس مارک سے ہیں ہنمان جی ایک جگہ سے پسی جگہ جا سکتے تھے رام باڑا سیتونہ اور ہنمان دلال بھی او چھمتا بوشمی جی مدی تھی اور رام کبان کبھی بھی ہنمان جی لنکا کی ترک چل پڑا ہے نہ ہی کبھی یہ انرس کرتا ہے بوشمی مرزادہ پسوطن رام بان کا شندھان ہی کرتے ہیں جی میں امو گھر مرزادہ کھر پانانے کے لیے اور ہنمان چلے پڑا لگی ہے چیک ویسے ہی مرزادہ کا پڑا لگی ہے چل رہے ہیں سری لنکا کے طرف ہے دیکھا وہ سرکار بان کی طرف ہے جب کہا کہ یہ سرکار بان بھوک لگی ہے ایک اچھوک اوشدی ہے ایک ایسا سست ہے بھوک پسانت کروں گے جو ہنمان جی نے لڑائی کی جس کے سنکلپ میں بکلپ نہیں ہوتا بھوکے کو روٹی دینا یہ بہت اپنیلی کا کام ہے لیکن وہ تو ہنمان جی کو ہی کھا جانا چاہتی تھی ہنمان جی کو ہی کھا جانا چاہتی تھی ہنمان جی کو کھانے سے وارد سانتی نہ آتی ہے تو کھا لینا لیکن میں جس کام کیا پہ لے جا رہا ہوں اس کام کو ہنمان جی کھا لے اور یہ جا رہے ہیں بھگوٹی سیتا کا پتہ لگانے کے لئے اور بھگوٹی ماتا کا سیتا کا پتہ لگ جائے گا تب میں خود تمہارے سامنے اپسیت ہوں گا اور تم مجھے کھا لے شرشہ ملی شرشہ نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارے بعد پر بشواس ہی نہیں کرتا ہوں اور اپنا مو پھلانے لگے مو پھلانے لگے تو ہنمان جی نے کہا کہ بھائی بہت بھوکی ہے ہمارے پاس بھوکی آجنا کھرکے میرا پرانہ رد کرنا چاہتی ہے چادر اکھوٹی آلادت ہو گئے ہیں انہیں یہ تو ہنمان جی اس کے موں میں چلے گئے موں میں چل کر کے باہر نکل آئے یہ ہنمان جی کی بدھی اور بل دونوں کی پراکاشتہ بشواس کی چادر اڑھا دیتا ہے انتی میں سرسہ کتنے بھاری بھرکم پرش ہنمان جی کو یہ حکم کہتی ہے کہ رام کاج سے ہوا میں ہوں گے تمہ بھلا بدھی ندھان آسی سے دے گئی سو ہرکے چلے وہ ہنموں کی پرانہ ہے وہاں سے ہنمان جی ہرکی دھو کر کے چلے اب جب وہاں سے چلے ہنمان جی تو سمندر میں اکاس مارگ سے ہنس سے لگا چلے جائیں گے اپنا ایک اور گوبترچر کو رکھا تھا ترکراتس کو رکھا تھا ماتا شیتہ کا پتہ لگا تھا ماتا شیتہ مارگ سے اڑھنے والے ماتا شیتہ بسو پنچی دو روپ ہیں ایک روپ سے شیتہ نے لے گیا ہے کیونکہ دو رکا ہے جاتے تھے ان کی پریچھائیں کو وہ پھر کر روپا ہے اتنا الیکٹرونک میڈیا اس کا ملبوط تھا سیز سیمولک مکتی اس آدمی سے آپ گھر میں جالی یا دلگا مندر دیکھے رون گے اور ان کا موں آج بھی ڈکشن دی شامک شاوت آپ نے سوچا کہ ماں آج کا موں شاوت کیوں ہوتا ہے اور آج سوئی چھل حنمان کا حقین داس کپٹ کا بڑھورت نہیں حنمان جی کے اوپر بھی اس نے وہ ہی کھٹ کو کیا یعنی سلنگ کا پرستان کر رہے کی جو پریچھائیں حنمان جی کے سمجھ میں آ رہی تھی اس کو پکڑ کے حنمان جی کو موں ملے لی اسے ہم لوگوں کو نمشکار کرنا چاہیے یہاں دھیان دینے کی بات ہے اور کی سرشا کے ساتھ حنمان جی نے لیکن حنمان جی نے اپنی گدا سے اس کو مار کر کے آگے کیور پڑ گئے اور آگے کیور وہ چل دیئے سنگکہ کی ہتھیا کرنا بہت ہی جروری تھا جیو جن تجھے گگن اڑھائیں جل بھی لوگ تین کے پرشاہیں گھائی چھاں سکسون اڑھائی احبید صدا گگن چر کھائی گگن میں اونے والے لوگوں کو کھا لینا سنگکہ کیا کام بات تھی وہ سماج کے لیے بہت ہی جہر ہو گئی تھی اب آنچنیت تک تھی اس کو سماج کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ سماج کے ندوش پشو پنچیوں کا بد کیا کرتی تھی اور وہی کریا ہنوان جی کے اوپر بھی اس نے کیا ہنوان جی انوشے اس کے موہ میں چلے گئے اور اس کے بعد اس کے موہ کو گدا سے مار کر کے باہر نکل گئے اور ہمارے پریمیوں یہاں دو اسٹھکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھوں پر انگی shops ؟ موسیقی